السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے روزے کیسے گزر رہے ہیں ویٹ بڑھ رہے ہیں آپ یہ ہم ایسی قوم ہیں کہ جو روزے رکھ کے بھی اتنی در فاسٹنگ کر کے بھی ہمارے ویٹ بڑھتے ہیں تو آج آپ سے کیا باتیں کروں آج تین باتیں کر لیتے ہیں ایک تو قاضی صاحب کے حوالے سے قاضی فائزی صاحب نے ایک تو آج جو جو ججز کے حوالے سے بات ہوئی اور ججز کو پاورڈر آنا شروع ہو گیا ہے باقی انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈالر کمانے کے چکر میں یہ فیک نیوز پھلاتے ہیں قاضی صاحب میں آج اس حوالے سے بات کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک پاکستان کا سب سے زیادہ سہولت یافتہ قیدی کون ہے وہ ایک قیدی دریافتہ وحبس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور تیسرا بہت ہی افسوسنک واقعہ انتہائی ظالمانہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو ٹوپا ٹیکسنگ میں ہوا بھائی نے بین کا گلہ دبا دیا باپ جو ہے وہ پاس بیٹھا دیکھتا رہا اس حوالے سے انتہائی اہم معلومات ہیں اگر آپ کو وہ سننی ہیں تو پورا پروگرام ضرور دیکھئے گا تو ناظرین بات کو آگے بڑھائیں سبسکرائب چلیں انہیں کہ سبسکرائب کرنا ہے بھائی تو کرلو نہیں کرنا دنان کرو میرتے کو سان نہیں کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ ٹلی آن کر لیں اور تو بات شروع کریں تو آج قاضی صاحب نے وہی ہوا جس کا ڈر تو نہیں تھا جس کی توقع تھی کہ آج جو سو موٹو کیس پر باقاعدہ آغاز ہوا جو ججز کو لیٹر آ رہے ہیں بلکہ جو ججز نے لیٹر لکھا اس کے بعد لیٹر تو اور آئے ہیں پورڈر ویرہ بھی آج جو الہور میں بھی کوئی تین چار ججز کو لیٹر آ گئے ہیں اب یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ جو لیٹر بھیجنے والے ہیں انہوں نے ان ججز کو دمکایا ہے یا کہ جن کو لیٹر نہیں بھیجے ان کو دمکایا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کو لیٹر نہیں آئے وہ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ رائٹ سائٹ پر ہیں تو ان کو اس لیے لیٹر نہیں آ رہے ہمیں لیٹر آ رہے ہیں تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جن کو لیٹر نہیں آئے اصل میں ان کو تھیریٹ کیا گیا ہے کہ آپ پر question mark لگا دیں گے آپ مشکوک ہو جائیں گے بھی ایک امتحان سے گزر رہی ہے بلکہ پورا ملک ایک امتحان سے گزر رہا ہے اور اس کے ہم سارے ذمہ دار ہیں ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں میں بڑی دیر کوئی نہ کوئی ایک دو پارٹیاں تلاش کرتا رہا ہوں کہ اس کو ذمہ دار قرار دے دوں اس کو ذمہ دار قرار دے دوں لیکن جتنا میں نے اس کو غیر جذباتی انداز میں سوچنے کوشی کی ہے کسے بندے نے کٹ نہیں کی تھی ہر بندے نے کسی نے کسر نہیں چھولی ٹھیک ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق توفیق کے مطابق جتنی عامریت جو کوئی اپنی ایکسرسائز کر سکتا ہے وہ انہوں نے کی ہے تو ہر یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے آج کیس لے لی ہے اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ایڈی تو ایڈی آخری خواہش ہے نا کہ اب فول کورٹ بنا دے ہو یعنی کہ سارے ججز جو ہیں انہوں بٹھا کے تکیفز ان لوگ او بھی بیٹھ لینا اور میں ویسے آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو پہلے بال بتائی ہوئی ہے نتیجہ کوئی مختلف نہیں نکلنا جو پہلے ایک کمیشن بننے لگا تھا جسٹس جلانی کی قیادت میں وہ سب سے اچھا ہونا تھا لیکن چونکہ یہ ہے کہ ہم اگر جاہل زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ ان کی جہالت کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے تھے جی کہ وہ ایک جو ریٹائر جاج ہے وہ تو مقابلہ نہیں کر سکتا جو حاضر سروس ہیں وہ مقابلہ کریں کہ وہ بھائی مقابلہ کی کرنا ہے پہلے ہونا لیٹر لہیا کہ یار ساڑا کچھ کرو مشورہ دے ہو کیوں ساڑنا رابطہ کر دینے یا سانو تھریٹ کر دینے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو وہ لوگ جو کہ اپنی عدالتوں میں ایک ایک بینچ والے جو جاج ہیں وہ پرائم میریسٹر کو بلا لیتے ہیں تو وہ ان سے ڈرے پھرتے ہیں تو یہ پوری جو ججزیں ملکے انہوں نے کیا کرنا ہے اس طرح سے چیزیں ہوتی نہیں ہے ویسے جو ہے نا اب اب آپ نے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سارا پورا رکنی بینچ بھی جو ہے نا پندرہ رکنی ہے یا جتنا بھی ہے جب یہ بن بھی جائے گا تو یہ کس نتیجے پہ پہنچے گا تو یہ تو ہم جو ہے نا کچھ معاملہ ایک وقت پر چھوڑتے ہیں ابھی ویسے بھی قاضی صاحب نے جو ہے نا وہ اپریل کی انڈ کی تاریخ دے دیا تو معاملہ ایک طرح سے کھوکا تھا داہل دفتر ہوا ہوگا ہے اگر یہی جو ہے یہ صدق جلانی صاحب کا بینچ بنا دیتے اور بائی دب ایک قاضی صاحب نے آج بتایا ہے کہ بیسیکلی اندازہ یہ ہوا کہ یہ صدق جلانی کے حوالے سے اس کا نام اس کی تجویز بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آئی تھی اور گورنمنٹ اس کو ماننے کو تیار تھی گورنمنٹ نے کٹیزہ سا کرنا ہے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا سارے سیاست کر رہے ہیں بائی دب ایک وکیل سیاست کر رہے ہیں جیجز سیاست کر رہے ہیں گورنمنٹ سیاست کر رہی ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سیاست کر رہی ہے سب سیاست کر رہے ہیں اپنے اپنے ٹائم پہ سب نے جتنا گند کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہے اب آتے ہیں کہ جو ایک اور کیس تھا کل قاضی صاحب کی عدالت میں کہ وہ کوئی جو جنرلسٹوں کو نوٹسز آئے ہوئے تھے افی یہ کے حوالے سے اس پہ وہ بات سن رہے تھے ایک تو جو کوئی پیٹیشن کرنے والا تھا بندہ وہ پیش نہیں ہو رہا تھا وہ کہتا رہی میں اپنے ٹائم پہ سن رہا کرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ اس میں قاضی صاحب نے کہا انہوں نے کہا یار تسی ساڑھے کو چند دے گئی ہو ہوئے جنرلسٹ ہو تسی ساڑھے کو کی چند دے ہو انہوں نے کہا رہی کہ یہ جوٹی خبریں چلاتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں اور اس کی جو بیسیکلی انہوں نے مثال دی وہ انہوں نے دی انہوں نے کہا کہ فول کوٹ کا ہمارا اجلاس ہوا اور کسی جنرلسٹ نے یہ خبر چلا دی کہ قاضی صاحب کی بیگم بیوزر بیٹھی ہوئی تھی ویسے آفرین ہی نا جنرلسٹاں تمہیں ٹھیک ہے یعنی کہ میں بھی جنرلسٹ ہوں بایدہ وے اور میں ڈرتا ڈرتا بات کرتا ہوں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا میں اس لی ہوں کہ کل میرے سے بھی خبر غلط ہو جاتی ہے پرابلم غلطی کا نہیں ہے جو شہسوار ہے وہ گوڑے سے بھی گرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے کتنے ہیں اگر میں نے ایک دفعہ غلطی کیا ہے تو نیکس ٹائم میں غلطی اگر ریپیٹ کروں گا تو لانت مرتے ٹھیک ہے یعنی کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ پر توجہ دوں میں دوسروں کی لانتان شروع کر دوں تو انہوں نے یہ بات کیا انہوں نے کہا رہی کہ یار کوئی کامن سینٹ سن دی ہے اور ویسے بایدہ بھی میرے تک بھی یہ خبر پہنگی تھی تو یہ کامن سینٹ تھی میں مجھے کو بتاتا تو بجائے اس سے کہ میں اپنی طرف ہوں یعنی کہ یہ سمجھتا کہ میں بڑا مزاہمتی جنسٹ ہوں اور جو بھی آئی ہے نا جس بندے کو میں غلط سمجھ رہا ہوں میں جا کے خبر دے دوں ایسا کرنے کی بجائے میں ذرا اپنا مائنڈ استعمال کرتا کہ یہ کامن سینٹ بندی ہے کازی صاحب کو اپنی بیگم کو ساتھ بٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیوں ہوں یعنی کہ لہذا خدا رہ جب آپ کے پاس خبر آئے تو کامن سینٹ کا بھی استعمال کیا کریں کوئی دو اور لوگوں سے بھی چیک کر لیا کریں کوئی وجہ ہونی چاہیے یہ ڈرامے نہیں ہوتے ایسا کی ڈرامائی خبریں کم کم آتی ہیں اور جب وہ آئیں تو آپ اس کو جو بڑی انہونی قسم کی ہوتی ہے اس میں آپ کو زیادہ ان کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے یہ نوٹ کی آل بتا کہ ہمارے جو ہیں بڑے کوئی کیا کہتے ہیں جید قسم کے صحافی وہ بجائے اس کے کہ اس چیز پر کوئی طرح اپنے گریبان میں جانگتے کہ ہمارے جنرلسٹوں کے لیول پر بھی اصلاح کی ضرورت ہے چونکہ ہم ساری دنیا کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اپنے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں پیجتا میں ویسے اپنے لیے ٹائم نہیں پیجتا میں اپنے جنرلسٹ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ ہم جو ہیں نا یعنی جتنے آپ نے آپ کو حاجی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو لان تن کرتے ہیں کبھی دوسروں کو بھی پوچھا کریں وہ ہمیں کیسا سمجھتے ہیں ان کی بھی ہمارے بارے میں کوچھ ہی رائے نہیں ہوتی لوگوں کی اور ہمارے بھی بہت سارے ویسے بائی دبے وکٹم ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری اناؤں کا بھی شکار ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کا پوائنٹ ٹھیک ہے اور ڈالروں والی جو انہوں نے بات کی ڈالر یہی ہے کہ میں یوٹیوب پر بیٹھا ہوں اور بھی لوگ بیٹھے ہوں اچھا اب یہ ہے کہ بھئی میں تو اپنے لیول پر کوشش ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں ڈرتا ڈرتا یعنی دوسروں کو نصیر اس لیے کرتا ہوں کہ میں خود بھی جو ہے نا کسی ایسے چکر میں نہ پھنس جاؤں کہ کوئی ایسی فیک نیوز جس کا میں شکار ہو جاؤں لیکن یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ ایک دن فیک نیوز چلا دیں اس سے آپ کے کوئی دو لاک فالور آجیں دو لاک ویورز آجیں اچھا اگلے دن آپ کہہ دیں کہ وہ جو خبر وہ غلط ثابت ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف تھا ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان کا یہ موقف چلانا چاہیے تھا بھئی ان کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور لوگوں کی بھی نفسیات ایسی ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف غلط خبر سننا چاہتا ہے تو بعد میں اس کی تسخیب ہی آجائے تو وہ نہیں سننا چاہتا لہذا ڈیمیج ہو جکا ہوتا ہے یہ ایک طرح کا جیسچر ہوتا ہے تو لہذا کچھ رشک کریں کہ پہلے ہی احتیاط کریں تو آگے بڑھتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف تو جناب ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ سہولتی آفتہ کہہ دی تو اس کے حوالے سے آج انکشاف ہوئے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ ہیں عمران حان عمران حان جو ہے آپ کے پتہ کہ ایڈیالا جیل میں اور ہم ان کے جو بہت سارے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ خان بڑا جناب وہ جیل تو نکلنا نہیں چاہتا انہوں نے اسی طرح دیکھو کہ خان صاحب کو سولتاں کتنی ہیں انہوں نے اتنی ہیں بار سولتاں انہوں نے جتنی ہیں جیل ہے اور میرے حلے اس طرح کی کسی اور کو مل جائیں تو وہ کہہ جی کہ مجھے ایک عمر قید کی سزاہ دے دیں انہوں نے کہہ جی کہ عمران حان کے لیے ایڈیالا جیل میں سات سیل مختص کیے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی جنرلس خبر نہیں دے رہا یہ جو حکومتی ریکارڈ ہے وہ ہے اور بائی داوے اگر یہ غلط ہو تو پی ڈی اے کو چیلنج کرنا چاہیے اور اگر نہیں غلط ہو اس کو اقرار بھی کرنا چاہیے کہ یہ غلط ٹھیک ہے تو سات سیل مختص کیے گئے ہیں جیدہ ایک جناب مسلم دنیا کے جو عظیم لیڈر ہیں عمران حان وہ رہتے ہیں اور باقی جو چھے سیل ہیں وہ ان کے اردگرد مختص کیے گئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے تو ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق جیل میں دس افراد کے لیے ایک سیکیورٹی کا اہلکار ہوتا ہے دس افراد کے لیے ایک بندہ ہوتا ہے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے کتنے ہیں چودہ چودہ سیکیورٹی کار ایک بندے کے لیے ہیں یعنی کہ دوسری طرف دس سیکیورٹی دس قیدیوں کے لیے ایک سیکیورٹی اہلکار اور ادھر ایک قیدی کے لیے قیدی نمبر 804 ہے یا 408 ہے اس کے لیے چودہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ اور مزیدی گال سن لو سپیشل کچن ہے ٹھیک ہے اور جس میں خان کے علاوہ کسی کا کھانا نہیں بنتا ٹھیک ہے اور یہ ہے اس بندے کا کھانا بنتا ہے یہ جو کہتا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان ایتھے تھے جناب کھانے دو نہیں پکرے ادھر کھانا ایک ہو گیا اور انہوں نے مزید دیتا ہے کہ امرانہان کے جیل میں مہانہ سیکیورٹی اہراجات 12 لاکھ روپے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگوائے گئے ہیں اور کیمرے لگانے پر پانچ لاکھ روپے کا حرچہ ہے ٹھیک ہے تو جناب اے سولتاں اگر کسی اور نو ایزرا نوازلی نے پوچھا جائے اچھا ویسے یہ ہوتا تھا ابھی یہ جو پی ٹی آئی پا لے آئے اب یہ ایک فیشن ہو گیا رونا ٹھیک ہے مثلہ شباز گل رونا شروع کر دیا ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اچھا اس سے پہلے جو ہے ایک بہادری کی علامت یہ تصور کی جاتی تھی کہ آپ پر جو بھی مسائب آئیں آپ کو گریس فولی ان کو فیس کرنا چاہیے آپ کے جو زبان ہے اس پر حرف شکایت نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ لوگ لانتا شروع یعنی کہ وہ جو میرے ذات یہ ہو گیا میرے ذات وہ ہو گیا اور عدالتیں بھی وہ شونے نکی ہو گیا منہ نکی ہو گیا یعنی کہ وہ اتنا زیادہ رلیف بھی دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ سیاسی قیدی تھے پہلے عدالتوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی اب جو ہے خان کی بڑی فکر پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عمران حان ان کو اس ٹائم وہ پاکستان کے دنیا کے سب سے بلکہ دنیا کے سب سے دنیا کا بھی رہل یہ ہی ہوگا دنیا میں کسی جگہ پر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندے کے لیے اتنی سہولتیں مجسروں لیکن پاکستان میں تو انڈسپیوٹڈ غیر کیا کہتے ہیں جو ہے نا غیر مدنازہ طور پر وہ سب سے زیادہ ایک سہولت یافتہ کہہ دی ہیں جو میرے پاس ویسے کوئی معلومات جو ہیں وہ پرویز علیہ صاحب کے والے سے بھی تھی لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا تسی جا کے پھر دوسرا بلاغ میں نہیں سنا دا پھر سے پھر پھر کسی لوگ سنا آگا تو آج جو ہے بات کافی لمبی ہوگی ہے تو آج ابھی جو ہے نا میں اپنے آخری ٹاپک کی طرف آتا ہوں اور یہ ٹاپک جو ہے یہ انتہائی افسوس نہ گیا آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو ادھر ٹوپا ٹیکسنگ میں ہوا یہ جناب چیک نمبر ہے چار سو ستتر گاؤں کا نام ہے آلوال یا چیک کو آلوال بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ایک بائی نے اپنی بہن کا قتل کر دیا اس کا غلط با دیا ساہج جو ہے باپ بیٹھا ہوئے باپ دیکھ رہا ہے وہ پانی کی بوتل لے کر بیٹھا ہوئے کہ جناب کوئی تھوڑا سا خود پانی پی رہا ہے نروس بھی ہوگا ساہج یہ سوچ رہا ہے کہ میرا قاتل بیٹا جو ہے وہ جب بھی اس کا حلق ہشکو تو میں اس کو بھی پانی دوں اور بیٹی جو ہے وہ سانس توڑ رہی ہے اور یہ اپنی طرف سے اس سے ازاد ہو رہے ہیں کہ ہماری جو ہے عزت بہال ہو رہی ہے اور خموش ہی ہے انہیں کہ اس کو نہیں پتا کہ وہ کس دنیا اس دنیا سے جا رہی ہے اس کے ساتھ باقی جو ہیں یہ انجام سے بے حبر اور اپنی طرف سے یہ ہے کہ وہ ایک بڑا ایک رات کی تاریکی میں اور کمرے میں یہ سارا ایک فیل کر رہے ہیں تاکہ اس سے وہ بھی دنیا کو نہیں پتا چلے گا اچھا پھر یہ ہے کہ وہ سمارٹ اتنے ہیں یہ واقعہ ہو گیا کوئی انیس بیس اٹھارہ انیس مارچ کے درمیانی شب اور پھر جو ہے وہ سمارٹ لوگ ہیں انہیں کہ اپنی طرف سے اور وہ کہتے ہیں کہ جرم اپنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کوئی سراغ چھوڑتا ہے تو انہوں نے وہ سراغ سے بچنے کے لیے انہوں نے جو اس کی ڈیڈ بڈی ہے اس کو ہاسپٹل میں لے گئے بظاہر یہ تاثر دے کے کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا علاج کیا جئے اب وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں ڈاکٹر انہوں نہیں پتا کہ کی مسئلہ کی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو ڈیڈ ہے یعنی کہ اس نے بھی انہوں نے نہ انہوں نے کوئی پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کیا ہے اگلے دن لا کے اور انہوں نے اس کو 23 مارچ اگلے دن لا کے اس کو دفن کر دیا پھر 23 مارچ کو یہ بات پہلے کدھر سے نکلی محلے سے محلے سے انفرمیشن نکلی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ادھر ادھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گئے یعنی کہ کل تو ٹھیک تھی شام تک ٹھیک تھی یا ان کی کوئی اپنے بارڈی لینگویج سے بھی لوگ جج کر رہے ہوں گے کہ کوئی پرابلم ہے کچھ چیز کو چھپانے کی کوشش ہی ہو رہی ہے تو یہ بات جو ہے ہوتے ہوتے پولیس تک پہنچ گئے ٹھیک ہے اور پولیس نے اس پر ایفیر کر دی اور جو بھائی ہے اس کو گرفتار کر لیا جس نے گلہ دبایا دوسرے جو باپ ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا اچھا اس حد تک آپ کو چلیں ذرا ڈیٹیل کا اس طرح سے نہیں آئیڈیا ہوگا لیکن اس حد تک جو ہے نا اوورال آپ میں سے کئی لوگوں کو آئیڈیا ہوگا آگے جس چیزوں کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین آپ کو آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویڈیو کس نے بنائی وہ دوسرا بھائی تھا ایک بھائی مار رہا ہے گلہ گونٹ رہا ہے دوسرا جو ہے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے بابی ہے وہ ساتھ کھڑی ہے اور یہ ویڈیو بنانے والا جو ہے جب ایف ای آر ہو گئی ہے تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ویڈیو لیگ کر دی کہ جی میں تو جناب میں میں تو بڑا غیرتمند آدمی تھا اور میں نے ایک ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے کہ انہوں نے کس طریق سے یہ کام کیا ہے تو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس نے خود نکلنے کی کوشش کی جب خود نکلنے کی کوشش کی تو ادھر سے پھر یہ بات نکلی یہ جو آپ نے کئیوں نے سنی ہوگی کہ اس میں یہ آرہا تھا جی کہ کوئی ایک جو بھائی ہے وہ اس کے ساتھ کوئی بین کے ساتھ کوئی اس کے مراسم ٹھیک نہیں تھے یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ توبہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بھائی کسی کو نہ دے تو تو اب یہ ہے کہ ان دونوں نے آپ اس میں ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیا یہ دونوں بھائیوں اب جو ویڈیو مکر ہے اس کا یہ کہنا تھاری کہ یہ دوسرے جو ہے نا اس کے تعلقات ہیں اب پولیس والے بھی سوئیتے تھے کہ اگر اس کے ہوتے تو یہ اس کو مارتا کیوں ٹھیک ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا لیکن میں آپ کو ذرا اس میں اوورال جو ایک منٹیلٹی ہے وہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں اس میں انفرمیشن بھی ہے ذرا ہماری ایک ذہنیت بھی ہے کہ بہن جو ہے انہیں کے بہن کے کردار پر اطرحال ہے ایک بھائی جو ہے وہ غیرت مند بنا ہوئے جو کہ بہن کا غلط بار ہے ٹھیک ہے باپ جو ہے یعنی کہ اس کی بھی جو ہے نا ایک ایک غیرت بچ رہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو مار رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک شر کا سبب بنی ہوئی ہے اب دوسرا بھائی ہے کہ جس پر الزام ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور جس پر الزام ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ویڈیو کس طرح بنا رہا ہے اس نے کوئی میرے حلے کوئی بظاہر یہ شو کر رہا تھا کہ جیسے میں کسی سے فون پر بات کر رہا ہوں یا کوئی اس طریقے سے تھا کہ آپ نے اگر نوٹ بھی کیا ہوگا کہ اس کا باپ جو ہے نا وہ بار بار اوپر کی طرف دیکھتا ہے کیمرے کی طرف اس کو نہیں آئیڈیا کے کیمرہ یعنی کہ اس کا یہ فون ہوگا اور وہ شاید سوچ رہا ہو کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور ڈرتا پوچھ نہیں رہا اچھا پوچھ کیوں نہیں رہا اور یہ ڈر کیا تھا کہ جب جو چھوٹا بھائی ہے جو گلہ دبانے والا ہے جو گلہ دبانے والا ہے نا اس کا نام ہے فیصل جو ویڈیو بنانے والا ہے نا اس کا نام ہے شباز اور جو فیصل ہے وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ وہ پولیس کو یہ بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شباز ہے اس کے معاملہ ٹھیک نہیں تھے بہن کے ساتھ اور بھی اللہ معاف فرمائے کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ ایک عورت دنیا سے چلی گئی ہے وہ تو کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کوئی اپنی اصفائی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اگر ہم فیصل کی بات کو درست مان لیں اس کی غیرت جو ہے وہ بھی بہن پر جا کر جا گئی ہے بھائی پر بھی الزام لگا رہا ہے اب پولیس والوں نے پوچھا کہ بھائی تم بھائی پر الزام لگا رہے ہو لیکن مارا تم نے بہن کو ہے اس کو کیوں نہیں کچھ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے سے تگڑا تھا یعنی کہ میرے سے طاقتور تھا میرے سے بڑا تھا میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا میں نے بہن کا کیا میرا باپ جو ہے وہ بھی اس کے سامنے بے بس تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکا تو لہٰذا یعنی کہ میں نے اپنی بہن کا جو ہے نا اس کا گلہ دبا دیا اب یہ جو معاملہ ہے آگے پھر یہ جو پولیس نے اس میں کیا رول کیا ہے اب یہ دیکھیں نہیں کہ مختلف جگہوں پہ کیا کیا کردارت ہے پولیس جو ہے اس نے بیان کو آگے سنسر کر کے آگے رپورٹ کیا کہ انہوں نے اس انداز میں جو چھوٹا جو ہے فیصل اس نے پولیس کو بیان دیا بڑے بائی کے حوالے سے کہ اس کے کیا نیچر آف رلیشنشپ کی وہ اس نے بیان نہیں کی اب یہ ہے کہ پولیس جو ہے اپنے لیول پہ گبرائی ہوئی ہے ان کو یہ تھا جی کہ اگر وہی ساری چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں کوئی ایک ہمارے لیے ایک نئی لانڈ آٹر سیچویشن نہ پیدا ہو جائے اس پہ جو کئی ہیومر رائٹس ارکنیزیشنز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو سکتی ہیں یا کوئی اور جو ہے کوئی مذہبی تنظیمیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گی یہ جو بندہ ہے جنہی جس کو ہم نے پکڑا ہو گیا بجائے اس کو ہم کی اس کو کسی انصاف کے کٹارے میں لے کر جائیں یہ ایک اور مسئلہ ایک نیا شروع ہو جائے گا انہوں نے جو ہے اس میں پھر آگے جو رپورٹ اوپر بیجی ہے وہ بیجی ہے جی کہ یہ جو ہے نا بہن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اس طرح سے اس طرح سے انہوں نے بات لکھی ہے اب یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کوٹ کے اوڈر گیا ہو گا ہے جو پنجاب گورنمنٹ لیول پہ یہ معاملہ ٹک اپ ہو رہا ہے وجہ کیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے چاہ رہی ہے کہ اس میں یہ ہماری مدعیت میں آگے کیس چلے وجہ کیا ہے کہ اس میں کون مدعی بنے گا بھائی ٹھیک ہے جس نے مارا ہے یعنی کہ وہ تو آلڑی ملزم ہے باپ مدعی بنے گا یعنی کہ وہ تو اس میں شریک کے جرم ہیں آگے جو دوسرا بھائی ہے ویڈیو والا وہ مدعی بنے گا جس نے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اس پہ جو سارے الزام ہے وہ سب کچھ غلط ہو لیکن اس کے باوجود کہ وہ انہیں کے ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی شریک کے جرم ہیں اور ساتھ کے اس کی بیگم تو ان میں سے کون مدعی بن سکتا ہے ان میں سے کوئی مدعی نہیں بن سکتا ہے جو بھی بنے گا وہ اگلے دن جا کے دوسروں کا ان کو معاف کر دے گا تو یہ بڑا ہی ایک دل دہلا دینا والا واقع ہے اور یہ ہماری اوورال سائیٹی کے جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ان کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ اگر کوئی بھی حرام تزگی کریں ان پر کوئی پرابلم نہیں لڑکیوں پر جو ہے سارا آپ کا جو ہے خون بھی کھولتا ہے جو آپ کی گہرت ہے وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ مشروع ہوتا ہے ادھر جو ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی ایک پالیٹیشن ہو فار ایکزمپل اور اس کے ساتھ مشہور ہو جائے کہ یہ جو ہے نا بہت زانی ہے اس کو سکتا ہے کہ وہ جیت جائے انہیں کہ علمیاں دیکھیں اگر یہ بات جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ مشہور ہو جائے تو اس کا سوشل بائیکارٹ ہو جائے انہیں کہ اس چیز کی ویریفکیشن کے بغیر ہی کے الزام درستہ یہ غلط ہے یہ ہمارے دورے میں آ رہے ہیں اور اوورال یہ بڑا ہی انفارچنیٹ انسیڈنٹ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کی بیٹیوں کو معاف فرمائے اور سب کو اس طرح کے جو ظالم قسم کے باپ ہیں یا بھائی ہیں ان کی شر سے بھی محفوظ رکھے تو ناظرین پروگرام ذرا لمبا ہو گیا اس کی میں مادرت چاہتا ہوں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ